ایک بار فر میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں سورہ نور سے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ نشست میں بیان کی جا چکی ہیں آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی تلقین کی ہے جنہوں نے نادانستہ طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی حالانکہ وہ دل کے سچے تھے ان الزام لگانے والے سچے مومنوں میں حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ مستح وہ ہیں جن کی کفالت ان کے خلیرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر ہی الزام لگایا گیا تھا لہذا ان کا غزبناک ہونا فطری تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس آدمی نے میری بیٹی ہی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگایا ہے میں بھلا اس کے کفالت کیسے کر سکتا ہوں چنانچہ کفالت نہ کرنے کی قسم کھالی تو اللہ نے فرمایا تم میں جو اہل فضل ہیں صاحب سروت ہیں وہ غریبوں کی کفالت سے کفالت نہ کرنے کی قسمیں نہ کھالیں بلکہ وہ جیسے پہلے کفالت کرتے تھے اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو کفالت کرتے رہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا رونے لگے اور کہا کیوں نہیں میں تو اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں پھر جیسے پہلے خرج کیا کرتے تھے مستح ابن اساسہ پر اپنے ہاتھ کو ویسے ہی کھلا رکھا یہ صحابی رسول کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ بیٹی پر الزام لگانے والے کی کفالت محض اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان باتوں کو بھی واضح کیا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ یہ واضح فرما دیا کہ انہ الذین ارمون المحسنات الغافلات المؤمنات جو پاک دامن بھولی بھالی غافل عورتوں پر الزام لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب عظیم ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وعیدیہم وعرجلہم اور قیامت کے دن تو سخت عذاب ہوگا جس دن الزام لگانے والوں کی زبانوں کے ساتھ ان کے ہاتھ اور پیر بھی گواہی دیں گے تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے تحمت کی بیق کنی کی ہے اس کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے مسلم معاشرے میں کسی پر تحمت لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ہے ان کی مشہور روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی امین فرآ غیرہ خیر منہ کوئی شخص اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھالے اور اس کے بعد اس کے خلاف کو اچھا سمجھے تو پھر وہ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کریں جیسا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفالت نہ کرنے کی قسم کھالی تھی لیکن جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بات سے رجوع کر لیے اگلی آیتوں میں احتیاطی تدابیر کی طرف اشارہ ہے کہ مسلم معاشرے کو زنہ اور بدکاری کے جرائم سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ تدابیر پیش کی ہیں فرمایا اے ایمان والو تم دوسروں کے گھروں میں جب تک کہ انہیں اطلاع نہ کر دو داخل نہ ہو کسی کے گھر میں براہ راست داخل ہو جانا بے گئر کسی اطلاع کے داخل ہو جانا یہ ایمانی شرافت کے خلاف ہے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ جب کسی کے گھر پر جاتے تو آپ ضرور باہر سے تین مرتبہ اجازت طلب کرتے اپنے موہ کے جوف سے کھنکار ظاہر کرتے تاکہ گھر کے لوگوں کو اطلاع مل جائے اسی طرح سے آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو بلا چونچرہ واپس لوڑ جانا ہی شرافت ہے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سماجی برائیوں سے بچنے کا ایک اور عدب بیان فرمایا فرمان ہے کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی خطاب مومنات سے بھی کیا ہے عورتوں سے بھی کیا ہے پھر مومنوں کو پہلے خطاب کیوں کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ سماج میں صرف خواتین مجرم نہیں ہوتی بلکہ خواتین سے کہیں زیادہ مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے یہاں رکھ کر میں ایک مسئلے کی وضاحت یوں بھی کر دوں کہ شرم گاہوں کی حفاظت کا نگاہوں کے پست کرنے سے کیا تعلق ہے آپ دیکھیں گے عقلی اور منطقی بنیاد پر جب دلوں میں غم ہوتا ہے تکلیف اور رنج ہوتا ہے تو آنسو آنکھوں سے نکلتا ہے اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ دل اور نگاہوں کا آپس میں بہت گہرا ربطہ اور تعلق ہے نگاہیں جو دیکھتی ہیں دل وہی محسوس کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بنیاد ہی پر روک لگا دی اور کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں اگر انہیں اپنی شرم گاہیں محفوظ کرنی مقصود ہیں ترمیزی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے علی جب بغیر ارادے سے کسی پر نگاہ پڑ جائے تو ارادے کے ساتھ دوبارہ نگاہ نہ ڈالو کیونکہ پہلی نگاہ جس میں ارادہ شامل نہیں تھا اللہ اس کی گرفت نہیں کرے گا لیکن دوسری نگاہ جس میں ارادہ شامل ہوگا اللہ اس کی گرفت کرے گا معلوم یہ ہوا شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے مومنین اور مومنات سبوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں ایک عدب نگاہوں کی حفاظت تھا تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے مزید آداب بیان کیے اور کہا خواتین کو حکم دیا کہ وہ حجاب اسلامی کا احتمام کریں چنانچہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو جہاں نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم فرمایا وہیں آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں حجاب اسلامی کا احتمام کریں ہاں شوہروں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے باپ ہی کہہ کر اکتفا نہیں کیا آبائِهِنَّا کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے باپ اور دادا اپنے بڑوں کے سامنے جن سے رشتہ ہے باپ دادا نانا پر نانا یہ سارے آبا میں داخل ہیں وَآبَائِ بُعُولَتِهِنَّا اور اپنے شوہروں کے باپ سے بھی اگر وہ پردہ نہ کریں اسی طرح سے اَوْا اَبْنَائِهِنَّا اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے شوہروں کے بیٹوں سے یعنی اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں سے بھی اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اسی طرح سے اَوْا اِخْوَانِهِنَّا اپنے بھائیوں سے اَوْا بَنِئِ اِخْوَانِهِنَّا اپنے بھتیجوں سے اَوْا بَنِئِ اَخَوَاتِهِنَّا اپنے بھانجوں سے اَوْا نِسَائِهِنَّا اور خواتین دوسری خواتین سے اَوْا مَا مَا مَلَكَتْ اَعْمَانِهُنَّا اور لونڈیوں سے پردہ نہ کریں اَوِتْتَابِعِينا غَيْرِ اُلِ الْعِرْبَتِ مِنَ الرِّجَال ان گھر کے نوکر چاکروں سے جن کے اندر شہوت نہیں ہے اَوِتْتِفْلِ الَّذِينَ اَلَمْ يَذْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءَ گھر کے وہ بچے جن پر ابھی عورتوں کی مخفی چیزیں ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ کمسن ہیں وَلَا يَذْرِبْنَا ان تمام لوگوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں سے حجاب ضروری نہیں ہے وہ تو یہ ہیں ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں عورت کے لئے ضروری ہے کہ ان سب سے حجاب اور پردے کا احتمام کرے وَلَا يَذْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ اس آیتِ کریمہ کے آخر میں اللہ نے ایک اور حکم فرمایا اور کہا کہ راستہ چلیں تو اپنے پیروں کو اتنا نہ ماریں کہ ان کے پازیب کی جھنک سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں معلوم یہ ہوا کہ زنا اور بدکاری سے بچنے کے لئے سماج اور معاشرے کو اللہ رب العالمین نے مختلف احتیاطی تدابیر عطا کی ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں جہاں بہت ساری تعقید کی وہیں یہ فرمایا وَأَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تم اپنے معاشرے کے غلام لونڈی اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کا نکاح کراؤ نکاح کرانا بھی بلوغت کے بعد زنا اور بدکاری سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر کسی کو اپنی غربت اور افلاس کا اندیشہ ہے کہ وہ مارے غریبی کے نکاح نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین وسعت اور علم وعلہ ہے وہ اسے غنی کر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو نکاح برکت کا ذریعہ ہے رزق کا ذریعہ ہے قلاشی اور غربت اور افلاس نکاح کی وجہ سے نہیں آتے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن عبی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کی ایک حرکت کی سرزنش کی ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول نے یمن سے دو لڑکیوں کو بلوایا ان کی بدکاری کے ذریعے یہ کمیشن حاصل کرتا تھا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی بھی گرفت فرمائی ہے اور اگلی رکو میں اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے اللہ نور سماواتی والارض آسمان و زمین کا نور اللہ ہے آسمان و زمین میں جو چمک دمک ہے یہ اللہ کے نور کے دم سے ہے اللہ کے نور کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی تاق میں کوئی چراغ روشن ہے اور وہ چراغ شیشے اور گلاس کے درمیان ہے اور وہ شیشہ ایسا چمک رہا ہے جیسے آسمان کا کوئی ستارہ چمک رہا ہو اور جس تیل سے وہ روشن ہے وہ مبارک درخت زیتون کا تیل ہے نہ کسی مشرقی اور مغربی دھوپ اور ہوا کا محتاج ہے بلکہ اس تیل کا تو عالم یہ ہے کہ اگر اس تیل میں آگ نہ بھی لگائی جائے تو خود بخود روشن ہو جائے وہ کسی آگ کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی مثال دی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کی اور وہ تمام لوگ جو ایمان کے بگہر نیک عمال کرتے ہیں ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے اور دو مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ بگیر ایمان کے بگیر عقیبے کے نیک عمل کیے جا رہے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ریت کے میدان کو وہ پانی سمجھ کر اس طرف بھاگیں کوئی پیاسہ ریت کے میدان کو پانی سمجھ کر اس طرف دوڑ کر جائے اور جب وہاں پہنچے تو اسے معلوم ہو یہ تو سراب ہے یہ تو ریت کا میدان ہے ایسے ہی جو لوگ اللہ پر ایمان نہ رکھ کر دنیا میں خوب دان کر رہے ہیں خوب نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کے یہاں ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے ایک پیاسے کے سامنے سراب کی حیثیت ہے ایسے ہی ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کی حیثیت ہے ایک مثال اللہ رب العالمین نے اور دی یا پھر وہ تاریکی سمندر میں کوئی غوتہ زن ہو سمندر کی گہرائی میں اتر جائے رات کا وقت ہو رات کی تاریکی سمندر کی تاریکی اور سمندر کی موجوں کی تاریکی تاریکی پر تاریکی یہاں تک کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو اسے نظر نہ آئے قیامت کے دن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نیک عامال کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ تاریکی میں ہوں گے ظلمات میں ہوں گے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شان بیان کی اور فرمایا مومن تو ایمانوں میں وہ ہیں کہ جب کہا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو سمعنا وعطانا کہیں چونکہ سورة نور کا نزول سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور بدکاریوں کی روک تھام کے لیے ہوا ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مزید عدب سکھاتے ہوئے فرمایا یا ایوہ اللہ آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغ الحلوم منکم ثلاث مرات اے مومنوں گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر اور غلام وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اگر گھروں میں آنا چاہیں تو تین وقت میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے وہ تین اوقات کو اللہ رب العالمين بیان کیا من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے وحین تضعون ثیاب من الظہر اور دوپہر میں جب تم آرام کے لئے اپنے کپڑے اتار کر لیٹتے ہو قیلولہ کرتے ہو ومن بعد صلاة العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد سلاس عورات لکم تمہاری پرداداری کے تین کے داخلہ نہیں ہے چہ جائے کہ ہموراب بساختہ کسی کے گھر میں یوں ہی داخل ہو جائے اسلام میں اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ان احکام پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو معاشرے میں زنا اور بدکاری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کو بھی کچھ گنجائش دی ہے جو بوڑی ہو چکی ہیں اور فرمایا والقواعد من النساء اللہ تی لا ارجون نکاحا وہ بوڑی عورتیں جن کو اب نکاح کی کوئی امید باقی نہیں ہے وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئی ہیں اگر وہ پردہ نہ بھی کریں اپنی چادریں اتار دیں پردہ نہ بھی کریں لیکن میک اپ نہ کریں غیر متبر جاتم بزینہ وہ بوڑی عورتیں اگر حجاب نہ کریں بگر زینت کے تو ایسی عورتوں کو بگر حجاب رہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بوڑی ہیں اس طرح سے گنجائش اللہ رب العالمین نے بوڑی عورتوں کے لیے دی اس طرح سے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام بے اعتدالی کو اللہ رب العالمین نے دور کرنے کا حکم دیا ہے سورہ کے آخیر میں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضا تم نبی کی پکار اور دعا کو عام لوگوں کی دعا اور پکار کی طرح نہ کر دو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور منافقین کا عالم یہ ہے کہ وہ نظریں بچا بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور منافقین چپکے سے نکل جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ منظر پیش کیا ہے جمعہ کے دن کا فرمایا تم میں سے جو لوگ چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ سو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں سو جو اللہ کی مخالفت اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں کوئی فتنہ ان کو نہ گھیر لے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں اللہ کا دردناک عذاب نہ پہنجے مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جمعہ کے دن کی مجلس سے کھسک جانے والے اور نکل جانے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح سے میں یہاں پر ایک حدیث ارز کر دوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے بیان کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اِنَّمَا مَثَلِ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ استَوْقَدَ نَارًا رہا ہے اور پتنگیں ہیں کہ اس میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہاری مثال ایسی ہے میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھیشتا ہوں کہ دیکھو وہاں جل جاؤگے جہنم ہے لیکن تم ہو کہ اسی طرف غالب آ رہے ہو تم مجھے مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہو میری مثال اور امت کی مثال ایسی ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ اور اسلام نے حد تل امکان یہ کوشش کی ہے کہ لوگ جہنم سے کسی نہ کسی طرح سے بچ جائیں اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام میں ہر طرح کی حجت پوری کر دی ہے اس سورہ کے حوالے سے میں ناظرین کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ معاشرے کی بدکاری زناکاری اور تمام فتنوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کی شان میں تحمت نہ لگائیں کسی کی ذات پر تحمت نہ لگائیں اس لیے کہ بگیر کسی دلیل اور گواہی کے کسی کی شان میں گستاخی کرنا کسی پر تحمت لگانا یہ گناہ عظیم ہے اسی طرح سے زنا پر قابو پانے کے لیے وہ آداب جو اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بتائے ہیں انہیں عملی جامع پہنانا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے سورہ نور سے متعلق جو باتیں ہو سکی ہیں پروردگار صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کرام یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے نشست میں سورہ الفرقان کے ساتھ پھر آپ سے ایک بار ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی